لو بلیڈ پریشر کی علامات اور آسان قدرتی علاج نظرین بلیڈ پریشر خون کا دورانیاں کم ہونا اتنا خطرناک نہیں جتنا ہائی بلیڈ پریشر لیکن اسے نظرانداز بھی نہیں کیا جا سکتا اگر بلیڈ پریشر مسلسل کم ہونے کی شکایت ہے تو چند محسوس عداد اپنا کر اس پریشانی سے بچا جا سکتا ہے نظرین ماہری نے صحت کے مطابق لو بلیڈ پریشر کو ہائی پو ٹینشن کا نام دیا جاتا ہے اگر ریڈنگ میں بلیڈ پریشر نو ہزار سار سے نیچے آ رہا ہے تو اسے کم سمجھا جائے گا لور بلیڈ پریشر کی علامات کیا ہیں نمبر ایک مسلسل سردرد نمبر دو چکرانا نمبر تین آنکھوں کے گیرد اندیرہ چھا جانا کوئی سمجھ میں نہ آنا نمبر چار سینے میں درد نمبر پانچ نظر کا دھندلانا نمبر چھے پیاس کی شدت اور متلی ناظرین یہ بلیڈ پریشر کم ہونے کی نشانیاں ہیں ایسے میں گھر میں تھوڑا سا کچھ کھائیں پانی پیئیں اور اپنے معالج سے فورا رابطہ کریں لو بلیڈ پریشر کی صورت میں کیا کیا جائے ناظرین بلیڈ پریشر کم ہونے کی صورت میں درجزیل طریقے ازمائیں نمبر ایک پانی پیئیں بلیڈ پریشر لو ہونے کی صورت میں سب سے پہلے پانی پیئیں پانی آپ کی جسم میں خون کی سطح بڑھا دیتا ہے جس کی وجہ سے دورانے خون نارمل ہو جاتا ہے نمبر دو ایک وقت میں تھوڑا اور بار بار کھائیں مسلسل بلیڈ پریشر کم ہونے کی صورت میں تھوڑے تھوڑے وقفے سے کچھ نہ کچھ کھاتے رہیں ایک ساتھ زیادہ بلکل نہ کھائیں نمبر تین نمک کا استعمال کریں لو بلیڈ پریشر کی صورت میں تھوڑا سا نمک چار لیں نمک ٹماتر پر لگا کر بھی کھایا جا سکتا ہے نمبر چار ٹانگ بر ٹانگ رکھ کر بیٹھ جائیں بیٹھے ہوئے بلیڈ پریشر کم ہونا محسوس ہو تو ٹانگ بر ٹانگ رکھ کر بیٹھ جائیں اس طریقے سے خون کی گردش تیز ہو جاتی ہے تیزی سے کوئی کام نہ کریں ناظرین بلیڈ پریشر لو ہونے کی صورت میں جلدی جلدی کام نہ کریں بلکہ جو کام بھی کریں سبر و تحمل اور آرام و سکون کے ساتھ کریں کیونکہ لو بلیڈ پریشر کے دوران تیزی سے کام کرنے کی صورت میں آنکھوں کے سامنے اندیرہ اچھا جانے لگتا ہے سردر اور چکر آنے لگتے ہیں ناظرین گرامی یہ تھیں ہماری آج کی ویڈیو پسند ہے یہ ہو تو ضرور لائک کیجئے گا اسی طرح کی مزید ویڈیوز کے لیے چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیں